بریکنگ بیریئرز ہے تو میرے پروگرام کا نام لیکن پاکستان کے بھیکاریوں نے جو بیریئرز بریک کیے ہیں دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی کنٹری کے بھیکاریوں نے یہ بیریئرز بریک کیے ہیں اور خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور عراق کے ایمبیسیڈرز نے پاکستان کی آثورٹیز سے یہ کمپلین کی ہے کہ پاکستان سے بھیکاریوں کے جہاز بھر بھر کے ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے بھیکاری ہیں اور ان کی جیلوں میں سہولیات کم پڑ گئی ہیں جب یہ خبر مجھے پڑھنے کو ملی تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا یقین کریں یقین کریں مجھے یقین نہیں آیا میں نے کہا یہ حال بھی ہونا تھا یہ وقت بھی ہم پر آنا تھا کہ ہمیں یہ خبر اب پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر یہ پبلش ہو رہی ہے خبر اور ٹیلیکاسٹ کی جاری ہے نشر ہو رہی ہے یہ ہمیں سننے کو ملنا تھا ہمیں اب پوری دنیا سے یہ دانے بھی سننے کو مل رہے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں سے بھیکاری اچھا یہ آپ اگر بھیکاری سمجھ رہے ہیں کہ جو کشکول لے کے آئیم ایف کے سامنے مارے مارے پھڑتے ہیں نہیں یہ وہ سڑکوں پر کشکول لے کے مارے مارے پھڑنے والے وہ بھیکاری ہیں کہ جو اب جہازوں میں بھر بھر کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ہم نے ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ لوگ فرار ہونے ہیں یا لوگ بھاگ رہے ہیں پاکستان سے پاکستان سے زندہ بھاگ والی جو مثال مطلب ایسی کہی جاتی نا یہ جملہ زبان زدہ عامی ہو گیا نا تو وہ بھیکاری سب سے نمبر مند پہ چلے گئے ہیں انہوں نے ساری جو لیمٹس ہیں وہ کروس کر دی ہیں سارے بیریرز بریک کر دی ہیں اور یہ ایشو اٹھایا گیا ہے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جس میں یہ بحث کی گئی ہے کہ اوورسیس پاکستانی اس میں اب جہازوں کے جہاز بھر کے بھیکاریوں کے یہاں سے جا رہے ہیں بھیکاری پاکستان سے بھاگ رہے ہیں یعنی اب اندازہ کریں کہ کسی ملک کی یہ حالت ہو جائے کہ وہاں کے بھیکاری بھی بھاگیں بھائی نکلو یہاں سے بھاگو بھیکاری پاکستان سے زندہ بھاگ یہ سیچویشن ہے اس ملک کی اس وقت اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں بہت زیادہ اعتراضات ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا ویسا کیا ہو گیا خیٹ چھوڑیں ہم کیا بات کریں گے اب تو بھیکاریوں نے خود ہی باتیں آپ کو ساری جو داستان ہیں وہ آپ کو سنائے دیتے ہیں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آرہا نا تو یہ لیں جناب میں آپ کو جیو پر یہ خبر جو نشر ہوئی ہے وہ بھی سنوائے دیتی ہوں یہ ذرا ملاحظہ کیجئے اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ سینٹ آئیمہ خمیٹی اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس میں سیکفری وزارت اوورسیز پاکستانیز نے انکشافات کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بھیکاری سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں بیرون ممالک جتنے بھیکاری گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے نوے فیصد پاکستانیوں ہمارے بھیکاری 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 بن کر جاتے ہیں پاکستان سے جہاز بھیکاری جو ہیں بیرون ممالک جا رہے ہیں اور حرم کے اندر جسے بھی جیپ کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ سر پاکستانی ہوتے ہیں یہ دیارات پر ٹھیک مانکے ہیں اور بھیکاری جو ہیں زیادہ سر عمرے میزے پر جاتے ہیں یہ جو ہیں وہ سیسا تنیل جاتے ہیں جبکہ جب سوالات کیے گئے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں جو ممالک ہے خاصاً جاپان میں پاکستانیوں کی تعلق اور عرب ممالک میں بھی جو بنگا دیش اور امارا سے سالوکرنے والے ہونر بندہ آدم کی تعلق فاکستانی سے نہیں زیادہ ہے تو اس کو ننی یہ بتایا کہ ہمارے سکل لوگ نہیں ہے اور پاکستانیوں پر جو بیرون ممالک جو ہیں وہ زیادہ بھروسہ پیلیس کرتے ہیں ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سٹریٹیجی ہو دیکھیں اکانومی جب کام نہ کرے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو کئی نئے نئے فارمولاس جو ہیں وہ ٹرائی کرنا پڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا کرو کہ اب کیسے اپنا پورا کرے تو بھیکاریوں کو کو ان کو باہر بھیجواؤ بھیکاریوں چلو نکلو یہاں سے اور پوری کنٹریز میں جو ہیں وہ پھیل جاؤ جا کے دنیا میں وہاں پہ بھیک مانگ مانگ کے لاؤ اور تاکہ تھوڑے جو ہیں میں وہ پیسے بنے یا تو یہ سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں آرہا یقین کریں یقین کریں آپ کے مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ خبر ہے اور یہ خبر واقعی یہ ہو رہے کہ ملک خدادات کے بھیکاری ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یا تو وہ بھاگ رہے ہیں یا پھر یہ سٹریٹیجی ہو سکتی ہے کہ خزانے میں کیونکہ خزانہ خالی ہے جو کہ ہمیشہ ہی خالی رہتا ہے پچھتر سال سے خالی خزانے کو بھڑنے کے لیے بھیکاریوں کی مدد تو نہیں لی گئی اور درچس باتی ہے کہ جتنے بھی پوری دنیا میں جیب کترے بھکاری گداغر اور فروڈیے اور اس کے بعد جو دھوکہ دہی کرنے والے جتنے بھی ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ کہا یہ جا رہے کہ یہ سب کے سب پاکستانی ہیں اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہنرمن افراد ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ خوشیاں منائی جاری تھی اوہو کینیڈا اور انڈیا کے لڑائی ہوگی اب تو وہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ جہاز بھر بھر کے جائیں گے کام کرنے کے لیے سب وہ جہاز بھر بھر کے جو جا رہے ہیں وہ بھکاریوں کے جا رہے ہیں جیسا کہ بتایا گیا نوشین یوسف کی جو ریپورٹ آپ نے دیکھی جیو نیوز پر اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ وہاں پر جتنے ہنرمن افراد ہیں وہ انڈینز ہیں وہ بنگلہ دیشی ہیں وہ دوسرے کنٹریز کے ہیں جبکہ پاکستان جو ہیں ان کے پاس کوئی سکلز ہی نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھکاری پن کوئی سکل نہیں ہے یعنی آپ کے خیال میں کشکول پکڑ کے مانگنا عزت نفس کو بہا رک کہ آپ کہیں کہ جناب کی کریا چائی دائے کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہوں دےنا پیона پیانا بے پیسے دو سا نو تو یہ کوئی ہنر نہیںی آپ کے خیال میں بھکاری بننا بھکاری پن اور جہاز بھر بھر کے دوسرے کنٹریز میں جاناぁ فلائٹس پکڑ پکڑ کے دوسرے کنٹریز میں جا کے بھکاری بن رہے ہیں تو یہ کوئی ہنر نہیں ہے ایسی سکلز پوری دنیا میں کسی کے پاس ہوں گے آپ مجھے بتائیے میں نہیں سمجھتی کہ ایسی سکلڈ کسی کے پاس ہوگی پر پوری دنیا کو یہ ریکنگائز کرنا چاہیے کہ یہ سکل کسی کے پاس نہیں ہو سکتی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ جو بات ہوئی سٹینڈنگ کمیٹی میں سینٹ کی اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکریٹری ہیں اوورسیز پاکستانیز زیشان خانزادہ دیوری ای میٹنگ آف دی سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی فار اوورسیز پاکستانیز انہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ موسٹ آف دی پاکستانیز جو ٹرائللنگ ابراڈ ان میں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ بھیکاری بن جاتی اچھا اب یہ ایک الگ بات ہے بھیکاری بن نہیں جاتی ہے یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ بھیک مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے جائی بھیکاری رہیں یا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے دیکھیں اب اس میں اس کا ایک اور انگل ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کیونکہ پاکستان میں حالات خراب ہیں اور کھانے کو روٹی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو جیسے کہ گربہ جو ہے نو کروڑ افراد گربہ سے نیچے جا چکے ہیں فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور انفلیشن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے تو جو بچاروں کے پاس ویزا ملتا ہے کسی کو وہ باہر جلا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس وہاں پہ جانے کا کچھ ہے نہیں تو وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھوک سے مر رہے ہو تو حرام بھی کھالو اور دلچسپ بات ایک اور اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جیسا اس میں بتایا گیا کہ وہاں پر عمرہ کرنے کے اس سے جاتے ہیں دیکھیں نا یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ جاتے سعودی ریبیا عمرہ کی ویزا پہ ہیں اب وہ بھیکاری ہی کوئی عمرہ کا ویزا لے کے وہاں پہ جاتے ہیں یا عام لوگ عمرہ کے لیے ویزا لے کے وہاں پہ جا کے بھیکاری بن رہے ہیں یا پھر یہ سٹریڈیجی ہے کہ بھیکاریوں باہر جاؤ اور پیسے جمع کر کے لاؤ کیونکہ دوسرے طریقے سے ہمیں کوئی پیسے نہیں دے رہا ہم اس کو کیا سمجھے آپ مجھے بتا دیں بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو سیسا نو دست سک دیو میں نے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوں کی رہا ہے اب دیکھیں اس میں بیسے تو بڑے شرم کی بات ہے یقینی طور بات ہے جیسے کہ ایمبیسیڈرز جو ہیں سعودی ریبیا اور ایراک کے انہوں نے کمپلین کی ہے پاکستان کے گورنمنٹ سے کہ ہماری جو پریزنس ہیں بھیکاری ہوتے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا اب مجھے یہ پتا چلا کہ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ کچھ ویڈیو سامنے کئی دنوں سے آ رہی تھی کہ جہاز کے اندر بھیکاری ہے اور وہ مانگ رہا ہے اچھا سب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جہاز میں پہنچتے پہنچتے پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہاں پر لوگ کیسے بھیکاری پاکستانی بھیکاری کیسے پہنچ جاتے ہیں جہاز کے اندر تو اب پتا ہی چلا کہ وہ جو ویڈیوز ہیں وہ ٹریولرز ہی ہوتے ہیں وہ وہ بھیکاری ہیں جنہوں نے واپس اتر کے نہیں جانا ان کے پاس ٹکٹ ہوتی اور اور وہ ٹریول کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کام ہے ہمارا جہاز کے اندر بھی یہ تو اچھا موقع ہے لگ جو بھائی لگے رہو منا بھائی تو وہ وہاں پر جہاز کے اندر بھی منا بھائی لگ جاتے ہیں اور سب سے بھیکاری پن جو ہے وہ اپنا شروع کر دیتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ویڈیوز جو وائرل ہو رہی تھیں کہ جہاز کے اندر بھیک مانگی جا رہی ہے وہ بھی انہی بھیکاریوں کی ہی ہوں گی ہم بات کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ٹکا ہم سے بہت اوپر جا چکا ہے تو ٹکے کی بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے افغانستان کی کرنسی سے لے کر بنگلہ دیش انڈیا مطلب وہ تو کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اچھا پھر دیکھئے ہمارے جو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جو ہمارے ڈیلیگیشنز باہر جاتے ہیں پوری دنیا میں ان کی آپ ذرا لیوش لائف سٹائل دیکھئے کتنے کتنے بڑے ڈیلیگیشنز دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں اور جو بھیکاری ہیں ان کے بھی اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں تو رہے کنے جانے ہوتے ہیں میں نے وہ آئیداز دے ہوا ہے رہے کنے جانے ہوتے ہیں جو اپر کلاس یعنی کہ ایلیٹ ہے وہ بھی نکل رہے ہیں بھیکاری بھی نکل رہے ہیں تو صرف وہی رہ جائیں گے جو بیچاری ہینٹو ما ہوتے ہیں یعنی کہ میڈل کلاسی ہے جن کا جو ہے کوئی پرسانی حال نہیں ہے اور جو وہ بس روزانہ کماتے ہیں اور کھا لیتے ہیں اور سخت مشکل میں ہے تو وہی مشکل میں رہیں گے بھیکاری بھی نکل جائیں گے نکل گئے ہیں جس بات کیا ہے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز ای ٹول یہاں پر بھی مطلب بھیکاری بھی عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں پر اور انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کو ارب کنٹریز نے to stop sending baggers disguised as pilgrims کہ بھیس بدل کر وہ عمرہ کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ بھیکاری پر شروع کر دیتے ہیں اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں مذہب کا استعمال تو ویسے ہی وہ دھڑلے سے ہوتا ہے وہ تو ہر کوئی کرتا ہے تو بھیکاریوں نے کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں کیا مسئلہ آ گیا اب ہم بات کرتے ہیں کس کی برابری کرتے ہیں انڈیا سے اور جہاز بھر بھر کے پاکستان سے بھیکاریوں کے بھیک مانگنے کے لئے دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں یعنی بھیک بھی اپنے ملک میں نہیں مانگ پا رہے وہ حالات یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کو بھیک بھی نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں کتے جائی اسی بھیکاری بھیکاری کا تو روزگاری ہی ہے اس کا تو پروفیشن ہی ہے اس نے مانگ نہیں مانگنا وہ کہہ رہے ہیں بھیک ہی نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں حکمرانوں کو باہر سے بھیک نہیں مل رہی اور جو ملک کے اندر کے بھیکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں کوئی بھیگ دینے والا نہیں ہے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں تو اسی کی قریہ سیوی بار جا کے مانگنا ہے ہن تو اسی نہیں مانگ رہے بار جا کے تو جہاں پر یہ سیٹویشن ہے کہ دوسرے ملکوں کی جیلیں پھر گئی ہیں بیکاریوں سے وہی پر ہم کس سے برابری کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم برابری کریں گے ہم سایا ملک بھارت سے ہم اس کنٹری سے برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت تو فیفت لارجسٹ اکانومی ہے تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے کے سفر کی طرف تیزی سے گامزن ہے اور جن کے فورن منسٹر یو این کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے پوری دنیا کو للکارتے ہیں کہ اب ایسا نہیں چلے گا اور ایجنڈاز جویں سیٹ نہیں ہوں گے اور پھر ہمارا ایجنڈا بھی چلے گا ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا بغیرہ بغیرہ اس طرح کی چاند پر پہنچ چکے ہیں ہم نے چاند پر مانگنا نہیں بلکل نہیں ماننا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چاند پر ایسی پہنچ گئے کتوں مانچ گئے چاند تے کی کر رہی نہیں ہوتھے جا کے ہوتھے تے کچھ ہے ہی نہیں تو اب وہ یہ کہہ رہی ہوں گے کہ بھیکاری کیا ہوگی اگر بھیکاری چلے گئے بھیگ دینا تو سواب کا کام ہے ان لوگوں کو سواب ہوگا جن کنٹریز میں بھیکاری جا رہے ہیں پاکستانیوں کے تو زید حمد صاحب سے میں یہ انتظار کر رہی ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ جو بھیگ دینا ہے وہ سواب کا کام ہے اللہ تعالی خوش ہوگا اگر دوسرے کنٹریز میں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہو گیا ایسی چی خٹی ہے دنیا کوئی پرابلم نہیں ہے تو دیکھیں یہ ہیں حالات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے بس اس کے پر ہم کیا کہیں لگے رہو منا بھائی ہم تو پاکستان کے بھیکاریوں سے کہیں گے لگے رہو منا بھائی جہازوں میں بھر بھر کے دوسرے ملکوں کو جاؤ وہاں سے بھیک مانگ مانگ کے لاؤ اور پاکستان کے حالات تم ہی صدار دو اگر کوئی اور نہیں صدار پا رہا دو